دوستو کشمیر پھر چرچہ میں ہے اور کشمیر کہیں یا پی اوکے کہیں وہ چرچہ میں ہے شاردہ پیٹ کوریڈور بننے کی بات شروع ہو گئی ہے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا یہ ویڈیو میں تھوڑا دیر سے بنا رہا ہوں میں دیر سے بناتا ضرور ہوں لیکن اچھی طرح اچھی طرح اس سبجک پہ ریسرچ کرنے کے بعد بناتا ہوں کشمیر سے میں ہمیشہ سے انفلینس رہا ہوں اور جڑا محسوس کرتا ہوں جو لوگ مجھے پرانا جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میرا نام رشی ہے میرے سارے مطر میرے سارے رشتدار مجھے رشی کے نام سے ہی بلاتے ہیں کیونکہ میرے مرنگ نانا جی خدا انہیں بکشے وہ نند رشی جو کشمیر میں شنگر سے لے کر جب پہلگاں جو گلمرک جاتے ہیں تو راستے میں ان کا استحان پڑتا ہے ان سے بڑے پروابط تھے وہ سلام کرنے وہاں جایا کرتے تھے تو انہوں نے انہی کے نام پر میرا نام بھی رشی رکھا تھا ایک بار میرے نانا جی اوریجنل جو پرانا شاردہ پیٹ ہے وہی استان سرستی ماہ کا استان شاردہ ماہ کا استان وہاں جا چکے ہیں جو اب پیوکے میں ہیں جہاں کوریڈور لگاپ ڈیبلپ کرنے کی بات ہو رہی ہے کتنا اس بات میں سچائی ہے اور کتنا افسانہ ہے سچائی تو ہے پر افسانہ بھی ہے میں نے بہت سا میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھا جو لوگ بہت واہ 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 کر رہے تھے کسی بھی سطھ میں یا اچھی چیز میں زبردستی اگر تم جھوٹ کا عملی جامعہ پہنا دو کسی اچھی چیز میں کسی سطھ چیز میں تو پوری بات پہ پر پرشنچن لگ جاتا ہے آپ لوگ سوس رہے ہوں گے یہ ویڈیو میں کافی دیر بعد بتانا بنا رہا ہوں جب سے مانیہ امیش شاہ جی نے ایک اسی کے ریپلکا کا کس کا شاردہ دیوی مندر کے ریپلکا خوفارہ میں لو سی پر اس کا ادھ گھاٹن کیا اور وہاں انہوں نے کیا بولا پہلے ہی یہ سنیے اور شاردہ پیٹ اس کے بارے میں تو سب آپ جانتی ہوں گے پانچ ہزار سار پرانی یہ لگ بگ پیٹ بانی جاتی ہے ایک لرننگ سینٹر بھی تھا سرسوتی ماں کا اس کو استحان مانا جاتا ہے شاردہ دیوی کا استحان مانا جاتا ہے گارڈس آف لرننگ گارڈس آف وزڈم گارڈس آف سپیچ یہ اب موجودہ حالات میں نیلم نیلم گھاٹی میں ہے نیلم گھاٹی میں یعنی نیلم ریور جس کو کشنگنگا بھی بولا جاتا ہے اور جہاں وہ مدمتی جیسے ملتی ہیں وہاں پر یہ استحان ہے ہمارے بورڈر سے لگ بگ چار پانچ کلومیٹر اندر پی اوکے میں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں ایک آٹونومس ریجن ہے آتا یہ پاکستان گورنمنٹ کے اندری ہے پر یہاں پہ ان کا اپنا پارلیمنٹ ہے اور انہوں نے ان کو تھوڑا سا ایک طرح سے لوگ تند تو نہیں کہیں گے پاکستان میں لوگ تند نہیں ہو سکتا تھوڑا سا فری ہنٹ دے رکھا ہے میجر چیزیں کمنیکیشن ہو گیا روڈز ہو گیا آرمی ہو گیا لائن آرڈر دیکھ دے ہو گیا وہ اسلام آباد سے گون ہوتا ہے چھٹ پوڑ ڈیولپمنٹ جیسے کوپریشن ہوتی ہے اس کی انومتی پاکستان نے ان لوگوں کو پی اے کو کو دے رکھی ہے اپنے ریجن کو آپریٹ کرنے کے لیے چلانے کے لیے سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو ویڈیو کا وہی نام ہے شاردہ پیٹ کوریڈور کتنا سچ کتنا افسانہ یہ آپ جب جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں پانچ ہزار سال پرانہ یہ اسطان تھا جس کو سکندر بتشکن نے ڈسٹروئی کیا تھا اس کے بعد بھی یہاں ارتھکویکس آتے رہے لوگ اس کا ملبہ اٹھا اٹھا کے لے جاتے رہے اور اب وہ نہ لرننگ رہی لیکن آپ بھاونائے ہیں اور وہ شکتی شکتی کو تو وہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا اور اب یہ بات شروع ہوئی جس پر میں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت واہ واہی دیکھی کہ صاحب کیا چھکا مارا ہے اور کیا چوہ مارا ہے دوستو جب لوگ ہم لوگوں کو سنتے ہیں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں ہم لوگوں کو ست کی قسم کھانی چاہیے اور پرسپشن کریٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارا کوئی بچہ 97% لاکے سیکنڈ آتا ہے تو اور ہم اس کو 97 ہی بتائیں اور سیکنڈ پوزیشن بتائیں تو وہ بھی ہم سے کوئی سیکھے گا اور ہمارے دل کو سکون ملے گا پر خامخہ ایک اچھے پرفارمنس کے بعد بھی جیسا ہماری گورنمنٹ کا کشمیر میں رہا ہے ابھی تک کا ایک اچھے پرفارمنس کے بعد بھی اگر آپ خامخہ یہ جھوٹ بول دیں صرف واہ واہی کے لیے کساب 97 نہیں 98 آئے تھے اور ہمارا بچہ فرست آیا تھا تو جتنا بھی اس نے اچیف کیا ہے ایتھکس کے طور پر اور سیٹسفیکشن کے طور پر سب وہ مٹی میں مل جاتا ہے یہی قصہ ہے شاردہ پیٹ کوریڈور کا جو میڈیا میں سوشل میڈیا میں لوگ واہ واہ آئی کر کر واہ واہ ہی لوٹ رہے ہیں لیکن یہ جو وہ منچ ہے فیس ٹو فیس یہ ایک تو تب تک بولتا نہیں جب تک ریسرچ نہیں کرتا اور ریسرچ کرتا ہے اور ستھ ہمیشہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے ساتھیوں اگر کسی چینل کے کسی آدمی کا آپ کو ایک طرف کا سچ منظور ہے اور اچھا لگتا ہے اور دھار دھار لگتا ہے تو دوسرے طرف کے ستھ کے لیے بھی دوسری دھار کے لیے بھی کبھی کبھی آپ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے تو کتنا سچ کتنا افسانہ کیا پرسیپشن بنایا گیا کی صاحب کیا بولے امیش شاہ جی اور صاحب امیش شاہ جی کے بولنے کے بعد پاکستان تھر 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 کھاپا پیوکے کے پارلیمنٹ نے پاکستان کی ایک نہ سنی ایک نہ سنی اور انہوں نے بھی اس سر سے سر ملایا امیش شاہ جی کے کہ ہاں بلکل یہ کھلنا چاہیے اور یہ بھی بتایا گیا ایک چینل میں دیکھ رہا تھا میڈیا چینل کہ یہ ہمارے پیوکے میں پہلے قدم ہیں شروعات ہو چکی ہے بگل بچ چکا ہے اسی کو بولتے ہیں پرسیپشن کریئٹ کرنا اور ایک سبت بات کو کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ چیز سوچی پر ایک سبت بات کو خام خام ایک عملی جامع پہنانا ایک جھوٹے پرسیپشن کا اور جھوٹ کا حقیقت جانتے ہیں دوستو کیا ہے شاردہ پیٹ کوریڈور کی اتنا تو آپ نے سنا ہوگا اتنا میں بتا رہا ہوں حقیقت جانتے ہیں کیا ہے آج سے لگ بگ چار سال پہلے پاکستان کا پارلمنٹ آف اسلام آباد شاردہ پیٹ کوریڈور کا ریزولیوشن پاس کر چکا تھا کہ یہ شاردہ پیٹ کھلنا چاہیے اور کشمیر سے جو اس کو آپ شردھالو بولیں یا کچھ بولیں جو ہمارے خاص طور سے کشمیری پندت کشمیری ہندو بھائی ہیں انہیں یہاں آنے کی پیوکے میں انمتی ملنی چاہیے جی یہ ہے حقیقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے ڈیٹ بھی ساتھ دیکھتے چلیے گا اس طریقے سے جھوٹ پرسیپشن ایک ریٹورک آپ لوگوں کے سامنے میڈیا اور سوشل میڈیا پر پیش کی جاتی ہے دو ہزار انیس میں جس ٹائم کرتار پر کوریڈور کھلا تھا اسی ٹائم پاکستان کوریڈور نے یہ والا کوریڈور کھولنے کا ریزیلیوشن پاس کیا تھا اس کے بعد کوویڈ آ جاتا ہے امران مسیبت میں پڑھ جاتے ہیں نکال دیے جاتے ہیں بھگا دیے جاتے ہیں پاکستان غریبی رکھا سے نیچے آ جاتا ہے بھکاری ہو جاتا ہے بھکمرا ہو جاتا ہے اور یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے پی اوکے کے پارلمنٹ نے جو اس سینکشن پر اس بات پر پھر سے ایک بار پنہ انومتی دی ہے کہ یہ شاردہ پیر کوریڈور کشمیری پندت بھائیوں کشمیری ہندو بھائیوں کے لئے کھلنا چاہیے اس کی اتھارٹی یا سینکشن انہوں نے معنی عمیش شاہ جی سے نہیں لیا ہے یہ جھوٹ ہے انہوں نے اس کا سینکشن پارلمنٹ کے پاکستان کے پارلمنٹ سے آن سے چار سال پہلے لے لیا تھا پربو کیوں یار اگر ہمیں لوگ سنتے ہیں ہم واہ واہ ہی کے لئے چینل کی ٹی آر پی اور یوٹیوب کے ویوز کے لئے کیوں ہم لوگ سامنے آکے جھوٹ بولتے ہیں یار ایک طرف بات کر رہے ہو شاردہ ماں کی ایک طرف بات کر رہے ہو علم اور گیان کے مندر کی ایک طرف بات کر رہے ہو علم اور گیان کی ارجہ کی وہ اس تھان کی اور اسی میں تم پولٹکس کرتے ہوئے جھوٹی واہ واہ ہی لوٹنے کے لئے ٹی آر پی کے لئے اور ویوز کے لئے یار جو لوگ تم پہ بروسہ کرتے ہیں اسے تم جھوٹ بول لائے دو ہزار انیس میں یہ چیز پاکستان کے پارلمنٹ کے ثرو پاس ہو چکی تھی اور ایک اور اس سے بڑا گرودہ بحث بتاؤں مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو بہت برا لگے گا اس سے بڑا گرودہ بحث بتاؤں اس ٹائم دو ہزار انیس میں جب عمر عبداللہ نے اسے چیز کے لئے پاکستان کا شکریہ کیا تھا کہ آپ نے کشمیریوں کی کشمیری خاص طور سے ہندووں کی اس خواہش کو یا آپ نے کنسیڈر کیا جب ان کا شکریہ کیا تھا تو آپ کو پتا ہے بھاچپا کے ورشت نیتہ جمہون کشمیر کے اس بات کے لئے عمر کو ہڑکا رہے تھے اس پر انگلی اٹھا رہے تھے اس پر لانت بہد رہے تھے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے جو چیز ہماری ہے جو چیز دوسرے نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھی ہے تم اسی چیز کی انٹرینز کے لئے یا اسی چیز کے اندر جانے کے لئے انومتی کے لئے تم اس آدمی کا جو شکریہ کر رہے ہو تم بھی ایک دوئیس دروہی ٹائپ کے انسان ہو ان کا شکریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ سب ہو چکا ہے جس چیز کے لئے دوہزار انیس میں عمر عبداللہ کو گری آیا جا رہا تھا گری آیا جا رہا تھا اسی چیز کے لئے اسی بالکل ڈٹو اسی چیز کے لئے آج واہ واہی ہو رہی ہے کہ کیا چھکا ہمارا تھر تھر کاپا پاکستان انٹری ہو گئی پی اوکے میں اسی کے لئے لوگ ہمیں پیار دیتے ہیں یار اسی کے لئے ہم نے پڑھائی کری ہے کہ لوگوں کو بیٹھ کے ایس فور سوتھیا بنایں اور واوا لوٹیں اور ٹی آر پی لوٹیں اور یار ویوز لوٹیں ملک شرم آنی چاہیے یار قسم سے آدمی کو ڈوب مرنا چاہیے کہ جو ایک گیان کا مندر ہے یار اللہ توبہ اللہ کی قسم کیوں جھوٹی میں کھاؤں اور کیوں شاردہ ماہ تک ماہ کا نام لے کے کہ میں کسی سے سرسطی ماہ کا جھوٹ بولوں گا مجھ سے کوئی اللہ کی قسم کھانے کو بولے اور سرسطی ماہ کی قسم کھانے کو بولے میرے لئے دونوں قسم سے ایک ہی برابر کی چیز ہیں اور ان کا نام لے کے یار تم لوگ جھوٹ بول لے اس کے علاوہ صافیوں یاد کریے یا آپ اس کو سنجوک بولیے یا آپ اس کو ایک گھٹنا بولیے یا آپ اس کو ایک کوئنسیڈنس بولیے جب سے کرتار پر کوریڈور کھلا ہے تب سے پنجاب ڈسٹب ہونا شروع ہو گیا اور یاد کریے میں وہ آدمی تھا جو یہاں بیٹھ کے بولتا تھا کرتار پر کوریڈور غلط کھلا ہے اور ایک بات اور بتاؤں ساتھیوں برا لوگوں کو بہت لگے گا ہو سکتا ہے کچھ چھوڑ کے بھی چلے جائیں چلے جائیں ایمان اور ستح مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے بھلے کوئی آئے جب میں نے بولا تھا کرتار پر کوریڈور نہیں کھلنا چاہیے یہ راشت ہت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں تو کتنے لوگ مجھے سپورٹ کر رہے تھے اور آج وہی لوگ کہیں گے نہیں رزوان شاہز غلط کہہ رہا ہے کیوں نہیں کھلنا چاہیے شاہدہ بیٹھ کوریڈور آپ یہ کوریڈور کھول کے خوشنا ہوئی میڈیا جی سوشل میڈیا جی یوٹیوب جی خوشنا ہوئی ہیں ان کا بچ چلے تو وہ ہر دو سو میٹر پر کوریڈور کھول دیں آپ کے لیے یہ نظر آپ کی یہاں تک نہیں جاتی کیونکہ آپ کو واہ واہ ہی کرنی ہوتی ہے ریٹورک کر کے آپ لوگوں کو ٹی آر پی اور ویوز لینے ہوتے ہیں پاکستان کا بچ چلے نا تو وہ ایک کچھ میں بھی کوریڈور کھول دیں ایک پنجاب میں بھی کھول دیں ایک جمہو میں بھی کھول دیں چار راجستان میں بھی کھول دیں ایک پیوکیپ کے بکا آپ کے لیے کھول دیں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوریڈور کھولنے پہ خوش ہو رہا ہے ارے پاکستان تو اس بات سے پریشان ہوتا ہے جب کوریڈور پاکستان تو اس بات سے پریشان ہوتا ہے جب کوریڈور بند ہوتے ہیں پاکستان اس بات سے پریشان ہوتا ہے جب ہماری صدوابنا ٹرین بند ہوتی ہے جب اٹاری سٹیشن بند ہوتا ہے کھلنے سے پاکستان پریشان نہیں ہوتا پاکستان تھر 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 کاپا پاکستان تھر 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 کاپا بیان پتا ہے کس کا آیا ہے ایک ان کے پورو پورو ڈپلومیٹ کا پورو ڈپلومیٹ جی بیان آیا ہے اس کا اور میڈیا اور سوشل میڈیا بتا جا رہا ہے پاکستان اس سے تھر تھر کاپا کیوں اب تو پیوکے ہمارا ہوا آپ اس کی جگل بندی ہوئی بس کر لو جگل بندی کر لو جا کے پتا چل جائے گا بیس سال بعد ارے یہی جگل بندی پاکستان جاتا ہے کہ پی او کے میں اور ہمارے کشمیر میں آپس میں اور راستے کھلے ہیں عمر عبداللہ نے بھی یہی بات کہی تھی پڑھ لیجئے آپ کے اور راستے کھلے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں راستے کھلنے سے بھارت کی آنترک سرکشہ کو لاب ہوگا آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے لاب کس کو ہوگا اس سے لاب پاکستان کو ہوگا ایک تو وہ دنیا کو یہ دکھائے گا کہ دیکھیں ہم کتنی اوپن سوسائٹی ہیں کتنی اوپن ہمارا کنٹری ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی راستے کھلنا ہیں اور پھر وہیں سے وہ چیزوں کو استعمال کرے گا کرتار پر کوریڈور کا غلط اپیوگ ہو رہا ہے آئی بھی نے انفارمیچن دی ہے وہاں پر بیٹھ کے میٹنگیں ہو رہی ہیں جو ان کی بھارت سے لوگ جا رہے ہیں ماں جا رہے ہیں کرتار پر کوریڈور کی منیجمنٹ کمیٹی میں ایک بھی سردار نہیں ہے سارے پاکستان کے لوگ ہیں آپ لوگ نے رپورٹ پڑھی ہوگی اور اس میں چار لوگ آئے سائز سے ان کے لنکس رہے ہیں یہ آپ لوگ کو نظر نہیں آتا کیونکہ موقع پر آپ کو راجنیتی سے پریرت ہو کے ایک طرفہ واہ 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 آپ لوگوں کو کرنی ہوتی ہے آگے جا کے دیکھئے گا کہ پیوکے اور ہمارے کشمیر کا جو یہ راستے کھلنا ہیں اس کا انڈ میں جا کے کیا ہوگا کشمیری پنڈت بھائی جب یہاں سے جائیں گے نا انہی کو بیٹھ کے وہاں پر لوگ سمجھائیں گے کہ ہم تو تمہارے مرید ہیں ہم تو تمہارے دوست ہیں ہمارا تو ایک کلچر ہے فری ٹریڈ بھی ہونی چاہیے بینا ویزے پاسپورٹ کے دوسرے کیا انٹری بھی ہونی چاہیے اور پھر یہی کشمیری بھائی آکے کہیں گے کہ ہاں بھائی کلچر تو ہمارا ایک ہے اور ہمارا یہ سب ایکسس جو ہے یہ پورے بھارت اور پاکستان سے تھوڑا الگ ہونا چاہیے ایک پریبلیج ہونا چاہیے یہی بیج مہیں گے وہ اندر بیٹھ کر جب تم جاؤ گے وہاں پہ شاردہ ماں کے درشن کرنے کے لئے بلکہ صحیح بتا رہا ہوں یار موٹی سی بات بتاؤ شاردہ پیٹ انیس سو سیتالیس سے بند ہے انیس سو سیتالیس سے پہلے جیسا میں نے دکھایا وہاں پہ ہر سال ایک پلگریج بولیں کہ وہاں پہ ایک تیرہ بولیں یا کچھ بھی بولیں وہ ہوا کرتا تھا انیس سو سیتالیس سے ٹھیک انیس سو نائنٹین اٹی سیون میں کشمیری پنڈت لگ بگ آرام سے کشمیر میں رہ رہا تھا کشمیری ہندو آرام سے تو کبھی نہیں رہ رہا تھا لیکن اگر نبے سے تلنا کریں تو یہ ماں سکتے ہیں کہ آرام سے رہ رہا تھا یار تین سو ستر ہٹانے کے بعد پہلے تم کشمیری پنڈت کو جو اس کا سٹیٹس کو انیس نائنٹین اٹی سیون کا تھا اٹی سیون کا پہلے وہ تو اس کو واپس لوٹا دو یار شاردہ پیڑ تو انیس سو سیتالیس میں بند ہو گیا تھا نا جب تم یہ لوٹا دو گے تو اس کے بعد شاردہ پیڑ بھی کھل جائے گا کیا پرابلم ہے پہلے تم نائنٹین اٹی سیون کا سٹیٹس کو تو لوٹا ہو ستر سال کی بیماری سات دن میں سات سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی میں نے دس بار بولا ہے لیکن خام خام کیوں دکھا رہے ہو کہ ہر چیز بالکل نورمل ہے کشمیری پنڈت اپنے شنگر کا مکان میں تو جانے سے ڈر رہا ہے کشمیری ہندو کا جو مکان کوڑیوں کے باؤس نبے کے بعد خرید لیا گیا ارے پربو پہلے اس کی تو ریجیٹری کینسل کر دو تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر کے ریٹ تین گناہ ہو گئے اس سے لاب تو اسی کشمیری کو ہوا نا جس نے کشمیری پنڈت کو پریشان کر کے جبران اس کے کاغذوں پر ریجیٹری پر سائن کروا لیا تھا اور اس نے اپنی پونجی اپنی زمین اپنا گھر کوڑیوں کے باؤس کشمیری مسلمان کو بیچ دیا تھا یہ تین گناہ کا فائدہ تو اس کشمیری مسلمان کو ہو رہا ہے کشمیری پنڈا پنڈت کو کیا ملنا ہے ٹھے گا یہ کوئی سوال پوچھے تو بھئی یہ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھنا ست جو ہے نا دودھاری تلوار ہوتی ہے صرف ایک طرف نہیں چلتی اگر ایک طرف کی واہ واہ کرنے کے عادی ہو تو بھئی دوسرے طرف کا بھی سچ برداشت کرنے کی حمد رکھا کرو تو یہ حقیقت ہے ایک سو پچاسی لوگ بتا رہا ہیں پرائیوٹ لوگوں نے وہاں پر خریدا ایک سو پچاسی غیر جمہو این کشمیر کے لوگوں نے جا کر جو پہلے تھٹی فائیف ایک کے وجہ سے انومتی نہیں تھی جمہو اور کشمیر میں جا کے پروپٹی خریدی جا کے اٹھا کے دیکھو کہ اس ایک سو پچاسی میں جمہو ڈیویزن میں کتنی ہے اور کشمیر میں کتنی ہے پتہ چل جائے گا جا کے اٹھا کے دیکھو پتہ چل جائے گا ارے یار ہم مانتے ہیں انڈر لائن کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے we are limping back to normalcy but we are not running back to normalcy we are limping back ابھی بھی ہمارا کشمیری بھائی کشمیر میں شنگر میں ہے جا کے چین سے ویعاپار نوکری ہندو بھائی نہیں کر سکتا پہلے تم یہ ببستہ کرو بھلے سات سال اور لگ جائیں کہ تم اس کو وہ بات آورن تو کم سے کم لوٹا سکو جو 1987 میں تھا اس کے بعد بات کریں گے 1947 کی یار آدمی کی ایلٹو چوری ہو گئی ایلٹو ہم اس کو لوٹا نہیں پا رہا ہے ایلٹو چوری ہو گئی ایلٹو ہم اسے لوٹا نہیں پا رہا ہے کہہ رہا ہے یار ہم کو سال میں ایک دن کے لیے مسئلیز بنز میں گھما دیں گے یہ وہ بات ہے بے کو بنانے والی بات ہے پہلے کشمیری پنڈی تو کچھ جتنا بہت مشکل کام ہے بھر سے بولنا ہوں اسمبہ کام ہے سرکار کشمیر ویلی میں پنہر ستھاپت کرے اور پروٹیکشن دے ویعا پار وہ کریں وہاں پر نوکری کریں اپنے سماج اور اپنی سنسکرتی کے بیچ میں رہیں اپنی بھاشا کے بیچ میں رہیں اپنے موسم اپنے باغوں کے بیچ میں رہیں پہلے یہ دو شاردہ پیٹ بعد میں دیکھ لیں گے جہن بند ماترم خدا حافظ